ظالموں میرے قرآن کو ڈھکرانے والوں میرے نبی کی فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں تم نے ان چیزوں کو بے وارسہ سمجھا مکانوں کے وارس موجود ہیں دکانوں کے وارس موجود ہیں تخت و تاج کے وارس موجود ہیں بادشاہت کے وارس موجود ہیں دنیا میں ایک ایک جنگے کے وارس موجود ہیں تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارسہ ہے تم ایک کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمال بیوار سا ہے اور میں تو گو بینی آدھوں یا پانی پانی پکار ہو گئے زبان میں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی اب آدھائے گی اِلَّا آتَدْنَا لِزْظَالِمِينَ اَحَاقَ بِهِمْ سُرَا دِقُوهَا میں نے بھی تمہارے لئے ایسا پانی تیار کیا گرمہ گرم کھولتا ہوا وَئِي اَسْتَقِیزُوا یُبَادُوا بِمَائِنْ کَلْ مُحْلِيَشْوِ الْمُجُودِ ایسا گرمہ گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اقڑیاں مو کے بل باہر آ جائے گی خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں میرا کلام ہے حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نہ تھے پرندے نہ تھے آسمان نہ تھا سورت نہ تھا چاند نہ تھا ستارے نہ تھے دن نہ تھا راگ نہ تھی فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے خود خداوند کریم نے سورہ توہار سورہ تیاشین کی تلاوت فرمائی فرشتوں نے کلامِ الٰہی سن کر تین جملے فرمائے کلامِ خدا خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا تین جملے فرشتوں نے اب فرمائے پہلا کتنے مبارک ہوں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے تیسرا جملہ فرمایا کتنے پرکتوں والی ہوں گے وہ دوبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی قرآن کی چلاوت بھی ہو رہی ہوگی آخری وقت میں قرآنِ کریم کی چلاوت جن کو نصیب ہو جائے اب آز حدیثِ پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے قیامت کے جن آواز لگے گی میرے قرآن پر درم پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آو میدان میں سب لوگ میدان میں آئیں گی حدیثِ پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے مو سے کسطوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدانِ محشر محک اٹھے گا لو کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہے جب آپ ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں آسکھ ہے پروانے ہیں زندگی بھر پڑھتے تھے موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا یہ سارے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ لیمجمعین کی جماعت اسی طرح سے عید ہوئی آمیر بالفحیرہ رضی اللہ اتنی کو ڈالانو کتنا بہترین جوان ہے کتنا برکتوں والا جوان ہے سارے صحابہ کلام خدا زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائیں آمیر بالفحیرہ مجھے قرآن سنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ کیسا قرآن پڑتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضو فرمائے تو مجھے قرآن سنا یہ قبیلے والوں نے غداری کی سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے کئی قاریوں کو لے گئے ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا آمیر بالفحیرہ رضی اللہ تعالیٰ لہو کہ پیک میں نیزہ مارا خود مارنے والا کہتا ہے پرنے پار نکل گیا اور مارنے والا کہتا وہ آمیر بالفحیرہ ہائے نہ کی اوئی نہ کی اف نہ کی درد کا اظہار نہیں عرب کا اظہار نہیں آخری وقت میں صرف اتنا کہتا خود تو بھی رب بالکعبہ اولوہ کواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آمیر بکیاب ہو جائرہ موسیقی موسیقی